ناظرین ہم اپنی عام زندگی میں انٹرنیٹ پہ بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں کہ خواتین کو اور باقی افراد کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس میں سے کیسے نکلیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یا یکدم ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں یا خواتین کو حریسمنٹ کا نشانہ بناتے ہیں ساؤت احمد موجود ہے جو کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسے چاہیے ہو اس نے کسی کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو چاہیے ہو جو بھی چیز جب انٹرنیٹ پہ چلے جاتی ہے تو وہ سائبر سپیس کے اوپر ہیں اگر اس کے اندر کوئی ایسی ایپ جو ہے وہ انسٹال کر دی جائے تو آپ کی سارے اکاؤنٹس آپ کی موبائل بینکیں آپ کا پسل ڈیٹا آپ کے پسل لیم میسیجز ہر چیز ہے نا اس میں تو چوری اگر ہو جاتا ہے آپ کا یوزرنیم اور پاسفر نوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں فیس بک ٹویٹر یا پھر انسٹراغرام ہمیں اگر کوئی لنک آتا ہے اگر کسی نے کلک کیا وہاں سے اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ کسی کا ڈیوائس ایکسس کرنا جو ہے ایسیل فیک کرائیم ہے سلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آقی میزبان آمنہ عثمان ناظرین ہم اپنی عام زندگی میں انٹرنیٹ پہ بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں کہ خواتین کو اور باقی افراد کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس میں سے کیسے نکلیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یا یک دم ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں یا خواتین کو ہریسمنٹ کا نشانہ بناتے ہیں یا بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو بچوں پر اثر انداز ہوتی ہیں میرے ساتھ اس وقت سعود احمد موجود ہے جو کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان مسائل سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام سعود مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو کسی محفوظ رکھ سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ گھومان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ کیا کہنا ہے عام آدمی کا یہی عام طور پہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ سے ہی دشمنی ہو آپ سے دشمنی ہونا اس کا کوئی بھی ٹارگٹ کرنے کی وجہ نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسے چاہیے ہو اس نے کسی کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو چاہیے ہو تو وکٹم آپ بن جاتے ہیں تو بیسیکلی جو بھی ڈیوائسز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں دیار ورنیبل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی چیز جب انٹرنیٹ پہ چلے جاتی ہے تو وہ سائبر سپیس کے اوپر ہیں جب آپ سائبر سپیس کے اوپر ہیں وہاں پر جیسے ہم جب کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا دنیا میں جاتے ہیں آپ بازار جاتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کون اس میں سے چور ہے جو ہمارا پرس یا پھر بٹوہ ہمارا چوری کرنے والا ہے اور کون جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے تو اسی طرح آپ کو سائبر سپیس کے اوپر نہیں پتا ہے کہ کون کریمنل ہے اور کون جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے اس لیے ہر انسان کو جو ہے اپنی ایک سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنانا پڑتا ہے کس طرح یہ رکھنی چاہیے دیکھیں اس کے مختلف سٹیپس ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی ذات کو امپورٹنس نہیں دیں گے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ اپنے لیے امپورٹنس ہیں تو آپ اس کو سیکیور نہیں کر سکتی آپ کا موبائل جو ہے وہ آپ کی پاکٹ کے اندر ایک سپائر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی اپ جو ہے وہ انسٹال کر دی جائے جو کہ سپائی کر رہی ہے فور اگزامپل آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں جب عمران خان صاحب پرائم نیسٹر پاکستان تھے خبریں آئیں کہ ان کا موبائل فون ہیک ہو گیا تھا جو بھارتی کانگریس کے لیڈر ہیں رجیب گاندی ان کا موبائل فون ہیک ہو گیا تھا ایک اکاؤنٹ کا ہیک ہونا ایک اکاؤنٹ کی حد تک ہے لیکن اگر آپ کی موبائل فون کا کمپرمائز ہو جانا وہ تو آپ کی سارے اکاؤنٹس آپ کی موبائل بینکن آپ کا پسل ڈیٹا آپ کی پسل میسیجز ہر چیز ہے نا اس میں تو تو ایک اسرائیلی سیکیورٹی کمپنی ہے جو کہ سپائی ویر بناتی ہے اس کا نام ہے انیس او گروپ انیس او گروپ کا ایک پروڈکٹ ہے پیگاسس پیگاسس جو ایک ایسا سپائی ویر ہے جو کہ خود ہی انسٹال کروایا جاتا ہے اور پھر یہ جو نوٹیبل پرسنالٹیز ہیں اور دنیا کی بڑی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ یہ سوفیر یوز کرتی ہیں اگلے بندے کی جو کہ نوٹیبل پرسنالٹی ہو اس کو ایک طرح سے اکسس کر کے اس کا ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے جو پیگاسس سوفیر جس کی میں بات کروں وہ سپائی ویر اتنا سٹرونگ ہے وہ آپ کے موبائل تک کسی کو پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی آپ کے موبائل میں پینٹریٹ کر جاتا ہے چوری اگر ہو جاتا ہے آپ کا یوزرنیم اور پاسفرڈ اس کو بچانے کا یہ بڑا اچھا میتھرڈ ہے کہ اگر میرے پاس آپ کا پاسفرڈ آ گیا کہ آپ کا پاسفرڈ 1,2,3,4,5 ہے جب میں آپ کا کونٹ ایکسس کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ کے فون نمبر پر یا ایمیل اڈریس پر ایک میسیج آئے گا کہ آپ ہی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر فستے کیسے ہیں 2 step authentication لگانے کے بعد بھی میری ایمیل کا وہی پاسفرڈ ہے میری facebook کو وہی پاسفرڈ ہے میری twitter کا وہی پاسفرڈ ہے عام طور پر تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو وہ ایکسس کر لیتا ہے 2 step authentication کا فائدہ ختم ہو گیا جب اوٹی پی والی جگہ پر password اس نے پکڑ لیا تو صرف 2 step authentication کر کے تو آپ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ نہیں سکتے کہ بھائی میں نے اپنا کام کر دیا پھر بھی آپ کو ویجلنٹ رہنا ہے آپ اور میں اگر عام طور پر کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں facebook twitter یا پھر instagram ہمیں اگر کوئی لنک آتا ہے تو ہم تو اس کو اوپن کر کے اگر کسی نے کلک کیا وہاں سے اکاؤنٹ ہے وہاں سے اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک ہو سکتا ہے بچے نے پپ جی کرتے ہوئے فیصلہ باد میں تو وہ اس بچے کی ہلاکت ہو گئی تھی وہ کیا مطلب کیا گیمز بھی بچوں پر جو ہے وہ اس طرح کے اثرات ڈالتی ہیں کہ وہ کسی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے دیکھیں جو انسیڈنٹ کے آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کی نصبتنے سے دماغ کی اتنا دباؤ آ گیا پپ جی کھیلتے ہوئے کہ نصبتنے سے اس کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی ایک انفرچنیٹ انسیڈنٹ ہے انسیڈنٹ ایسے ہوتے کہ جو وائلنٹ گیمز ہوتی ہیں لائک پپ جی یہ ٹرگر کرتی ہیں ہماری اگریسیو تھوٹس کو ہمارے اگریسیو بیہیوئرز کو اور ان بیہیوئرز کو جو کہ ضروری ہیں ہماری میٹل ویل بیئنگ کے لیے تو بچہ جب وہ ورچول گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ ایمیلیٹ کر جاتا ہے یعنی کہ سادہ لفظہ میں آپ کو کہوں کہ وہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں بھی گیم میں ہوں تو ایک جو وائلنٹ گیمز اور بہت ساری گیمز میں لکھا ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچے یہ نہ کھیلیں ایٹین پلاس تہر ٹھائٹین پلاس تہر ٹھائٹین پلاس تو یہ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا دماغ اتنا مچور نہیں ہوتا تو وہ اتنا پریشر لے جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ نسپٹی ایک انسیڈنٹ ہے لیکن ایک بچے کا بیہیوئر میں نے دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر بچہ کوئی وائلنٹ گیمز کھیر رہا ہے تو وہ چیزیں توڑے گا بتمیزی کرے گا تو یہ پیرنٹس جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے پہ کم از کم اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ دیکھیں پیرنٹس نے کرنی ہے کہ آپ نے بچوں کو گروہ کیسے کرنا ہے جب آپ بچے کو ایک لیول سے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو بچہ پھر دعا فاطمہ جیسے دعا زہرہ جیسے معاملات پھر سامنے آتے ہیں کہ وہ کھیل رہی تھی گیم گھرے والوں کو پتہ ہی تب لگا جو گھرے سے بھاگ گئی اور وہ پتہ ہیتنا گیم نے اثر ڈالا اچھا ہمارے ہاں خواتین کو سائبر ہرسمنٹ کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو میسٹس کر کے مخصف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے یا ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جالی پکچرز بنا دیئے ہم نے کچھ اس طرح کر لیا ہے یا کوئی پرانا منگیتر یا پرانا ہسمنٹ جو ہے وہ اس نے جوشہ جذبات میں کوئی پکچرز بھیجی نہیں ہے ایسی صورت میں خواتین کیا کرے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو سوسائیٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی سوسائیٹی میں ہونے والے کرائم ہیں وہ آئینہ دار ہوتے ہیں آپ کی سوسائیٹی کے تو ہم بسیکلی اتنا گھر چکے ہیں کہ ہم بلیک میلنگ میں یہاں تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک کرائم کر رہے ہیں عام طور پر انٹرنیٹ پر ہونے والے کرائمز کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کرائمز یہ جو آپ نے سائیبر ہرائیسمنٹ کی بات کی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی خاتون وہ سلیبریٹی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پر موجود ایک خاتون جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپیرنس کر رہی ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس کو جو ہے ریپورٹ نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ بہت زیادہ ہے ہماری سسائیٹی میں اگر کوئی خاتون کہے گی کہ میری کوئی ایسی قابل اطراز ویڈیوز ہیں کسی کے پاس تو سب سے پہلے ایف آئیے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کونسی ویڈیوز ہیں اگلے بندے کو جب وہ آپ کہیں گے اب ہماری اگر لا انفورسمنٹ اجنسز کا بہیویر ایسا نہیں ہوگا تو وہ کیسے فیل کریں گے دوسرا جیس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ کہتا ہے اس نے کچھ کیا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اطراز کیور کریں کہ آپ کو پہلے تو کوئی بلیک میل کر نہ سکے اچھا ہم نے جو زیادہ تر کیسز دیکھے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر کیسز میں لڑکی نے نہیں چیزیں بھیجی ہوتی ہیں لڑکی کا موبائل اس کے بوائی فرنڈ نے یا ہزبنڈ نے پکڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ انسٹال کر چکا ہوتا ہے ایپ یا پھر جو ہے وہ اس نے اس کے پاسورڈز ہوتے ہیں اس کے پاس تو وہ چیزیں اس میں سے نکالتا ہے سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ کسی کا دیوائس ایکسیس کرنا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے کیس پینڈنگ ہیں ایف آئی ای سائیبر کرائمنگ کے پاس مین پاور نہیں ہے اتنی کہ وہ جس کو جلدی سے جلدی حل کریں دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ٹرسٹ بہت جلدی کر کے چیزیں اپنی شیئر کرتی ہیں کسی کو اپنا پاسورڈ نہ دیں آپ کا ہزبنڈ بھی ہے اس کی اپنی پرائیویسٹ سپیس ہے آپ کی اپنی پسل سپیس ہے تو ایک سپیس کو وائلیشن جب کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں بیسیکلی ہماری اپنی ہی کوئی نہاہلی ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے یہ تو بات ہو گئی کہ ایک ہاتون ہے اس نے اپنا موبائل کسی کو دے دیا موبائل دیا بھی نہیں اپنا موبائل جو ہے وہ پورا فیکٹری ری سیٹ کر کے خالی کر کے بیچ دیا جا کر حفیظ سینٹر میں اور موبائل سے سارا ڈیٹا پھر کسی نے ریکاور کر لیا اس کو کیسے بچایا جائے دیکھیں بڑا آپ نے جو ہے وہ اپورٹنٹ کوئیسٹن کیا ہے بہت سارے لوگ کے ساتھ یہ کرائم ہوتا ہے ان کو پتے نہیں چلتا کون میرا ڈیٹا نکال لیا ہوگا کیونکہ اس کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈیٹا جو ہے وہ وائپ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو فیکٹری ماسٹ ری سیٹ کرنے کے بعد بیچا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے ریکاوری سوافٹویرز موجود ہیں انہوں کے پاس جو کریمنل مائنسٹ کے ہوتے ہیں خواتین کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین کو نشانہ ملانا پاکستانی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ آسان ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دو تین دفعہ اس میں ڈیٹا پورا بھر کے پھر لیڈ کر کے پھر دیں دو تین شاروخ خان کی فلمیں آپ بھر دیں کیونکہ فلم جو ہے مووی جو ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے جلدی وہ ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے جی بیز میں ہوتی ہے تو وہ آپ کا فون جلدی بھر جاتا ہے تو اگر وہ ریکاور بھی کرے گا آپ کے ساتھ کوئی واردات کرنا چاہتا ہے تو اس کو شاروخ خان کی فلمیں وہ ہی ریکاور ہوں گی نا تو وہ اس طرح سے اس کا جو ہے وہ سارپ لارت فلمیں بھی گھرہ کر دیں تو اس کے پیچھے والا ڈیٹا اگر وہ نکال دو تین دفعہ کر دیں گی نا آپ تو پیچھے والا ڈیٹا نکلے گا کیونکہ وہ وائپ ہو جائے گا تو لیٹس جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہی ریکاور کرے گی نا ڈیوائس تو وہ لیٹس ڈیٹا میں فلمیں ہی آئیں گی تو وہ آپ بچ سکتے ہیں ایسے سعود سے ہم نے بہت ساری چیزیں سمجھی ہیں جانی ہیں اور بہت خاص پر سب سے آپ مزے کی چیز بشارو خان کی مووی والی بات ہے یقین کریں کہ ابھی ان سے بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمیں ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں اور مزید بھی میرا خیال میں ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایک اور ہمیں پروگرام کرنا پڑے گا جس میں ہم ان کے ساتھ وہ مزید باتیں کریں گے تاکہ ہم جان سکیں ان چیزوں کے بارے میں جو ایک عام آدمی سائبر سے ریلیٹیڈ نہیں جانتا ہے سعود اگر آپ کو لوگ فالو کرنا چاہیں یا آپ کے ساتھ کونٹیک کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں سعود احمد کے نام سے فیس بک کا پیج ہے دوسرا آپ یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے نیچے کومنٹس کر کے بھی لوگ سوالات پوچھ سکتے ہیں تاکہ اگلے سیکشن میں آپ مجھ سے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں جب دست ہو گیا کومنٹ سیکشن میں اگر آپ چاہیں تو آپ وہ سوالات ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جن مسائل کا آپ کو سامنا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنا عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی